کوئٹا کا رہائشی جان محمد جو تین شادیوں کے بعد خیر سے پینتیس بچوں کا باپ ہے اور چوتی شادی کے لیے بھی پر امید ہے جان محمد پینتیس بچوں اور تین بیویوں کو کیسے پالتا ہے اور آگے اس کا کتنے بچے پیدا کرنے کا پلان ہے اس سب حقیقت کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو جان محمد خلجی کوئٹا کے رہائشی ہیں اور پیشے کے اعتبار سے محکمہ سہت بلوچستان میں ایک میڈیکل ٹیکنیشن ہیں لیکن دوستو یہ ان کی وجہ شورت نہیں ہے جان محمد صاحب کی وجہ شورت یہ ہے کہ یہ پینتیس بچوں کے باپ ہیں اور تین شادیاں کر چکے ہیں اور تینوں بیویاں ایک ہی گھر میں مقیم ہیں اور پینتیس بچے بھی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تین بیویوں سے چودہ بیٹے اور اکیس بیٹیاں ہیں اور ماشاءاللہ تمام بچے صحت و تندرست ہیں جان محمد کا کہنا ہے کہ وہ اپنے تمام بچوں کا خود خیال رکھتا ہے اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے بچوں کے ساتھ جان محمد کا بہت پیار ہے اور وہ اپنے تمام بچوں کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتا ہے اور ان کو جھولے بھی جھولاتا ہے دوستو جان محمد ایک میڈیکل ٹیکنیشن ہے اور جس علاقے میں جان محمد رہتا ہے وہاں طبی سہولیات کا فقدان ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز نہ ہونے کے برابر ہیں اس لیے جان محمد ہی علاقے میں ڈاکٹر کے طور پر بنیادی طبی سہولیات انفرادی طور پر فراہم کر دیتا ہے جس سے وہ ایک معقول آمدنی تنخواہ کے علاوہ حاصل کر لیتا ہے اور اپنے تمام بچوں کو اچھے طریقے سے پال رہا ہے جان محمد کے مطابق وہ ہر ہفتہ ایک بکرہ زبا کرتا ہے اور اپنے بچوں کے کھانے پینے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے دیتا اور کھانے کے وقت تمام بچے اور جان محمد ایک اچھے اور باتہذیب محول میں کھانا کھاتے ہیں جان محمد کا سب سے بڑا بیٹا تیرہ سال کا ہے جس کا نام محمد عیسیٰ ہے اور اس کا کہنا ہے کہ مجھے اپنے والد سے بہت پیار ہے وہ سب بہن بھائیوں کا بہت خیال رکھتے ہیں اور اس کا شوق ہے کہ وہ بڑا ہو کر اپنے بلوچ قبیلے کا سردار بنے جان محمد نے فی سبیللہ ایک دینی مدرسہ بھی قائم کر رکھا ہے جہاں جان محمد بچوں کو دینی تعلیم بھی دیتے ہیں جان محمد کا کہنا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آہستہ آہستہ میرے بچوں کی ضروریات اور اخراجات بڑھتے جائیں گے اور اس کے لیے میں حکومت سے بھی امید کرتا ہوں کہ وہ میرے بچوں کے لیے کچھ انتظام کرے اور اگر حکومت نہیں کرے گی تو میرا اللہ پر کامل یقین ہے اور وہ میرے بچوں کی کفالت کے لیے مجھے رزق حلال دیتا رہے گا دوستو جان محمد چوتھی شادی کا بھی مکمل ارادہ رکھتا ہے جس میں اس کی تینوں بیویوں کی رضا مندی بھی شامل ہے جان محمد کا کہنا ہے کہ وہ سو بچوں کا ریکارڈ بھی بنانا چاہتا ہے اگر اس کو اللہ نے سنت و تندرستی سے نوازے رکھا جان محمد کی سب سے پہلی اولاد بیٹی ہے جو پندرہ سال کی ہے اور مزے کی بات یہ ہے دوستو کہ جان محمد خلجی صاحب اکثر اپنے ہی بچوں کا نام بھول جاتے ہیں دوہزار سترہ کی مردم شماری کے دوران جب مردم شماری کی ٹیم جان محمد کے گھر مردم شماری کرنے کے لیے پہنچی تو جان محمد کے اس وقت تینتیس بچے تھے اور مردم شماری کے فارم میں بچوں کے اندرات کے خانے بھر چکے تھے لیکن جان محمد کے بچوں کے نام ابھی لکھنے باقی تھے اس غیر ممولی صورتحال کو دیکھ کر مردم شماری کی ٹیم چکرا کر رہ گئی اور وہی سے جان محمد اور اس کی بڑی فیملی کی خبر وائرل ہو گئی اور جب جان محمد نے اپنے پینتیس بچوں کے بے فارم کے لیے اپلائی کیا تو ڈیپیٹی کمیشنر نے بے فارم جاری کرنے سے معذرت کر لی لیکن میٹروپریٹن کوپریشن کوئٹا نے جان محمد کے پینتیس بچوں کے بے فارم جاری کر دیئے ہیں جان محمد خلجی صاحب کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا فیس بک پر اس کی سٹوری وائرل ہونے کے بعد اس کو بہت ساری شادی کی آفرز آ رہی ہیں اور جلد وہ اپنی چوتھی شریک حیات کو بیع کر اپنے گھر لے آئیں گے اور سو بچوں کا ریکارڈ بھی قائم کریں گے دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی بھی کر دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا وما علینا اللہ البلاغ المبین